اسلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز رییکشن کیسے آپ سب جناب بہت سارا پیار دعائیں آپ سبی کے لیے سٹارٹ کروں گی اپنا رییکشن ویڈیو چاچو حاجی کا ویڈیو دیکھا ہے تھوڑی سی اس پر بات کریں گے جس طرح چاچو حاجی لوگوں کے مائنڈ کے ساتھ پلے کرتے ہیں تو اب کوئی اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ جو ان کے بچے ہیں ان کے جو اولادیں ہیں اور جو بیسیکلی ان کے بلڈ ریلیشنز ہیں وہ کیسے یہاں پر لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں تو اس پر بھی تھوڑا سا گیان دے لیں گے کیونکہ ضروری ہوتا ہے گیان دینا ورنہ لوگ جو ہے نا وہ انسان کے بچے بن نہیں پاتے انسان کی بچیاں بن نہیں پاتے اور خود کو جو ہے وہ کسی اور سیارے کی مخلوق سمجھ کر یہاں لوگوں کو رول کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی بات ان کے حوالے سے کرنا ضروری ہے ساتھی ساتھ نجمہ اور فاروق کا ویڈیو آیا ہے اس حوالے سے جو چیزیں مجھے ویرڈ لگی ہیں اس پر بھی بات کروں گی اور جو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ مناسب ہیں اور صحیح کیا نجمہ اور فاروق میں اس پر بھی بات کریں گے تو چلیں جناب سٹارٹ کرتے ہیں بزابتہ اپنا ایک رییکشن اور ویڈیو پہلے چاچو ہاجی کا جو تھمنیل ہے کہ اب پتا چلا اس وقت کے کون ان کا اپنا ہے تو اچھا جی چاچو جی آپ تو بہت بھولے انسان ہیں آپ کو تو دنیا کا نہیں پتا اور آپ تو کیا بولوں میں آپ کے لیے آپ کی جو بزرگی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری باتیں نا زبان پر آتے آتے رک جاتی ہیں لیکن پھر بھی کچھ چیزیں دنیا کو بتانا ضروری ہے کہ جو بزرگ افراد ہیں ہمارے معاشرے میں وہ ایسے نہیں ہوتے اتنا ان کا جو ذہن ہے نا وہ شریع انتر نہیں رچاتا وہ اتنے پلاننگ اور پلوٹنگ کرنے والے عمومی طور پر نہیں ہوتے چند اکہ دکہ نکل آئیں جیسے یہ ہیں تو الگ بات ہے اور سوشل میڈیا پر آکے پھر لوگ سمجھتے ہیں اچھا پاکستان میں بزرگ بھی ایسے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اس لیے کہہ رہی ہوں آپ سب کو یاد ہوگا جب یہ سعودیہ سے یہاں آئے تھے تو انہوں نے وہ جو رونا دھونا باغبا بن گئے تھے یہ اور اپنا ایک امیج دنیا کو دکھایا تھا کہ اوہو یہ تو بہت زیادہ بچارے ہمبل انسان ہیں اور اس ہمبل انسان کو بڑی باجی نے کمبل میں چھپا کے کہیں گھر میں رکھا تھا اور کہا تھا سسر جی اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن یہ تو زندہ سلامت بیٹے ہیں اور میں یہاں بولنا چاہوں گی وہ لوگ جو بڑی باجی کو کہتے ہیں کہ آپ کے ویلوگ میں اببا جی خوش نظر آتے تھے تو بہن و بھائیوں نظر کا باتے تھے جب اببا جی کا ایک جو اببا جی ریویل ہوئے تھے اس کے بعد ادروائز تو وہ خورت شدہ ہی تصور کیے جاتے تھے خیر جناب اس پر ڈیبیٹس آلریڈی ہو چکی ہیں آپ کو بور نہیں کرتے تو چاچو ہا جی جی آپ نے جو لکھا ہے نا اس ٹائم آپ بڑے سمارٹ ہیں آپ نے ستارہ سے اپنی جو فیسز ہیں وہ پے کروائیں ستارہ سے آپ نے جو بھی بینیفٹس تھے ان ٹرمز آف پیسہ ان ٹرمز آف آرام وہ وصول کیا پھر ابھی آپ نے اپنا گھر پینٹ کروایا اور جس طرح ستارہ لازٹ ٹائم آپ کے گھر آئیں اور آپ نے ان پر دعاوں کے پھول نچھاور کی اور جس طرح ان کو دکھایا کہ ہائے بس ستارہ بیٹی ہی میری بیٹی ہے اور پھر جناب جب آپ ستارہ کے ساتھ کشمیر لٹک کے گئے تھے جس پر ستارہ کو ایک ڈسکلیمر ویڈیو بنانا پڑا تھا کہ یہ اپنی رسپونسیبیلٹی پہ جا رہے ہیں کیونکہ اسے بھی اندازہ تھا کہ اس پر بہت سارے الزامات یہ لوگ لگا سکتے تو وہاں پر بھی آپ نے بڑی دعائیں دیتی کہ آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں اتنا گھمایا پھر آیا لیکن پھر اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کون آپ کا اپنے سیریسلی جو ابھی امی گئی ہے نا یہاں سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہاں سے آگے نکلنا ہے تو ظاہر بات ہے امی اس اندھیرے گھر میں یا اس گھر میں تنہا تو بیٹی نہیں رہیں گی انہیں بھی آرام چاہیے اور وہ بھی پرسکون زندگی اب چاہتی ہیں تو انہیں بھی اندازہ ہے کہ وہ انہیں کس کے گھر پر سکون اور آرام جو ہے وہ ملے گا اس لیے انہوں نے بھی اپنا مفاد دیکھا ہے آپ بھی اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ بہت سمارٹلی یہاں معاملات کو لے کر چل رہے ہیں اور یہاں پر ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ نجمہ کی بیٹی کی شادی پر جس طرح آپ نے نجمہ کی سمدھن کی عزت کا یہاں تماشا بنایا ان کے لیے اتنی گندی بکواس کی کہ آپ کو یہاں پر رکوانا پڑا تھرو جو ادارے ہیں ان کے تاکہ آپ جو ہیں تھوڑا سہم جائیں تھوڑا ڈر جائیں اور باز آ جائیں اور پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھیری جو ہے وہ آنا رک جائے تو اس کے باوجود آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک آپ کی اولاد جس نے اپنی اولاد آگے ایک گھر میں رخصت کی ہے تو وہ آئے اور آپ کی اس اکھڑ اور اس بتتمیزی کے بعد آپ کو اببہ جی اببہ جی کرے تو ایسا تو بہت شازو نادر ہے ماں باپ کا احترام اپنی جگہ ہے ماں باپ کی عزت اپنی جگہ ہے اور اس کا بڑا ایک مقام ہے ہمارے ریلیجن میں لیکن وہیں اولاد کے بھی حقوق ہیں اگر ماں باپ کچھ غلط کرتے ہیں جو شریعت سے ٹکراتا ہے تو اس کے لیے اولاد ماں باپ کی مخالفت کر سکتی اور آپ نے یہاں پر ایک عورت کے کردار پر بہتان لگایا اور یہ شہرن بہت بڑا گناہ ہے تو اگر نجمہ یہاں پر اپنی ناراضگی کا اظہار آپ کے ساتھ کرتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے یا آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے نہیں وہ تو ایک گناہ کبیرہ الگ ہے لیکن پھر بھی اگر وہ ناراض ہے اس ٹائم تو وہ رائٹ پر ہے اور اگر وہ آپ کے گھر نہیں آ رہی یا اس کا شوہر نہیں آ رہا آپ کو پوچھ نہیں رہا تو یہ بھی ان کا رائٹ بنتا ہے اس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے اور اب آپ جو ہیں آئیشہ بیٹا کے گھر جا کے وہی ڈرامے کریں گے جو آپ ستارہ بیٹا کے گھر کر چکے ہیں پھر نجمہ کے گھر بیٹھ کے آپ کر چکے ہیں تو اتمنان رکھئے یہاں سے بھی آپ کو چند دنوں کی ہی بات ہے کیونکہ جو آپ کا مزاج ہے نا میرے خیال میں وہ ایسا ہے جو اپنی بزرگی کا لحاظ نہیں رکھتا اور جسے صرف اپنا مفاد چاہیے اور جہاں پر لس وہاں پر گھس اب یہ جو ہے نا ایک پروب ہے اسے دیکھ کر کچھ چریہ آئیڈیز جو ہیں وہ اپنے چریہ پن میں ان کے لیے میں یہی ورڈز یوز کروں گی کیونکہ ان کا مقلو کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ اچھلتی ناچتی چلی آتی ہیں تو جب آپ اچھلتی ناچتی آئیں گی تو میں آپ کو ویلکم اچھے سے کروں گی اور آپ کو ایسا ناچتا چاہوں گی کہ آپ ناچتے ناچتے یہاں سے الٹے باؤں واپس بھاگیں گی جہاں سے آپ آئیں ہیں خیر جناب یہ تھی چاچو کے تھم نیل پر ایک میری جو ریویو کہہ لیں تھا میرا ریویو یا میرا رییکشن ویڈیو میں تو یہی تھا یوٹیوب فیملی میں یہاں آگیا ہوں میں وہاں چلا گیا ہوں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو دیکھتے ہیں کہ آئیشہ کی جو خدمات ہیں وہ کہاں تک چاچو اور ایشہ کیلئے بینیفیشل ہوتی ہیں دونوں کا چینل ہے دونوں دکھائیں گے کبھی ہوشی کبھی غم اور یہ سلسلہ کہیں کہیں نہ جا کے تھمے گا ضرور کہ بھائی اب تو تھم اب تو تھم چلے جناب آگے چلتے ہیں فاروق اور نجمہ کا ویڈیو آیا ایک بات میں یہاں کہوں گی فاروق اور نجمہ نو ڈاؤٹ بہت مہنتی ہیں اتنی ارلی مارننگ کھیتوں میں جانا ٹھرن دون میں جانا وہاں فصلوں کو دیکھنا آسان نہیں ہے میرے خیال میں گاؤں کے بیشتر جو گاؤں والے ہوتے ہیں جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں جو ویلجرز ہوتے ہیں کھیت کھلیان جن کے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے مہنتی ہوا کرتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور اچھی باتیں کی مہنت کر رہے ہیں یہاں نجمہ نے کلیئر کیا کہ جو اببا جی کے ساتھ زمین کا لین دین تھا وہ امی جان کی موجودگی میں کیونکہ امی وہاں گئی تھی تو یہ سب کچھ کلیئر کر دیا کل کو اببا اٹھ کے نجمہ کا جو گریبان ہے وہ نہ پکڑ لیں کہ تو نے میری زمین کھالی کیونکہ اببا ایسے ہی ہیں تو نجمہ نے یہ چیز آ کر یوٹیوب پہ بتا دی اب اس لیے بتائیے کیونکہ ان کی برادری جو ہے نا اس کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ اپنا ہر ایشو آ کر یوٹیوب پر ہی ریزولف کرتے ہیں اور یوٹیوب پر پھر لوگ یہاں بیٹھ کر انہیں جج کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ صحیح کیا ادروائز میریڈ نہیں تھا یہ پرسنل تھا لیکن کیونکہ یہ چیزیں پبلک ہیں اور پبلک لی پھر نجمہ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ کام نجمہ اور فاروق نے صحیح کیا نجمہ اور فاروق کو بیٹی کی یاد آ رہی ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں پہلے جو ہے نا بیٹی پھپو کے پاس رہتی تھی مگر وہ ماں باپ کی زیرے سر پرستی تھی اب کیا ہے کہ اس کا سر پرست جو ہے وہ بدل گیا ہے یعنی وقار اس کا سسرال وہ اس کا ریل گھر ہے تو ماں باپ کو اس حوالے سے بیٹی یاد آتی ہے لیکن یہ کہنا کہ ہم چل رہے ہیں ہم جا رہے ہیں نجمہ مجھے لگتا ہے یہاں آپ چیزوں کو کانٹروورشل کر رہی ہیں کیونکہ لوگ ستارہ کو آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا جو رشتے دار ہیں ان سے پوز لے لو بریک لے لو اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کو تھوڑا ٹائم دو اور لوگ ستارہ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگ یہاں ستارہ کے لیے کنسرن ہیں تو آپ اس طرح کی باتیں نہ ہی کریں تو بہتر ہے اگر آپ کو بچی کے پاس جانا ہے تو میرے خیال میں جو بچی کے ان لاؤز ہیں جہاں بچی کا سسرال ہے اب انہیں آپ لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہیے کراچی کیونکہ آپ آج تک ان کے گھر نہیں گئے فاروق صاحب گھر نہیں گئے تو یہ تو بنتا ہی بنتا ہے خیر جناب یہاں پر فاروق صاحب نے ایک اور بھی اندیا دیا کہ وہ کبھی بھی دو شادی نہیں کریں گے اور نہ سوچ سکتے ہیں اب تو انہیں اپنے بچیوں کی شادیاں کرنی ہے اور جس محنت سے انہوں نے اپنی بیٹی بیعہی ہے یہ ان کا ہی دل جانتا ہے ایک باپ کا ہی دل جانتا ہے تو یہاں آپ ڈنڈی مار گئے فاروق صاحب اگین کیونکہ آپ یہاں پر جو ستارہ ہیں اس کو بھول گئے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ان کی ذمہ داریاں باٹنے والا اس زمانے میں کوئی مل جائے اور اگر آپ کو اللہ نے ستارہ کی صورت میں ایک بہن دی ہے جو آپ کی رسپونسیبیلیٹی جس نے باٹی ہے جس حد تک بھی کیا ہے جس حد تک اس سے ہوا ہے تو آپ کو اس کو انڈورس کرنا چاہیے اپریشیٹ کرنا چاہیے ایوری ٹائم جب آپ اکیلے ہو تو اپنے سر پر سارا کریڈٹ لے کے کہ سب کچھ میں نے کیا یہ ایٹیٹیوٹ صحیح نہیں ہے ظاہر سی بات ہے بچی کو جو ایک بیسک زیور دیتے ہیں وہ ماں باپ ہی دیتے ہیں اور جو چند بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ ماں باپ ہی کرتے ہیں اور وہ آپ کو کرنا ہی چاہیے تھا الحمدللہ آپ کی مسس کی انکم چینل سے بھی اچھی ہوتی ہے آپ کے دیگر معاملات ہیں اگر اقراج آتے ہیں تو اسے حساب سے اللہ رب العزت آپ کو نواز بھی رہا ہے پھر ستارہ بھی آپ کی ہیلپ کرتی ہی رہتی ہیں تو ان چیزوں کو ضرور آپ کو منشن کرنا چاہیے تھا یہاں آپ بڑے انتھینکفل نظر آتے ہیں پھر آپ روتے رہے اور نجمہ نے کہا اب یہ چپ نہیں ہوں گے ان کو بیٹی کی یاد آ رہی ہے تو خدارہ ابھی تھوڑا سا جو ٹائم ہے نا وہ ستارہ کو سیٹل ہونے دیں ابھی تو وہ یہاں سے گئی ہے اپنے گھر اور تھوڑا سا معاملات کو کول ڈاؤن ہونے دیں اور اب میرے خیال میں آپ کو کراچی جانا چاہیے بیٹی کی سسرال اور ان کو بھی دعوت دینی چاہیے ان کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اسپیشلی جو فاطمہ کے والدین ہیں ان کو بلائیں ان کو انوائٹ کریں یہ چیز ایک میں سوچ رہی تھی اور دوسری میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نجمہ نے جو ڈی ڈی ہے نا اس کو اچھی طرح سے بھگو کر فاروق کے ثرو ایک جو کہتے ہیں نا جملے کی مار ماری ہے اچھا جو گوپی کشن مووی تھی نا اس میں سنیل شیٹی کا ڈبل رول تھا اس میں دو وائف والا سین نہیں تھا یہاں فاروق صاحب واکلا گئے اور انہوں نے کچھ غلط سٹوری پیش کر دیئے میں نے بھی دیکھی تھی وہ مووی مجھے بھی یاد پڑتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور یہ بڑا ایک فیمس جائلوگ تھا اس بچے کا کہ اس کے دو دو باپ خیر جناب یہ والی چیز میں کہنا چاہتی تھی اور جو فاطمہ کے حوالے سے کانٹروورسی چل رہی ہے اور لوگ فاطمہ کو ڈریک کر رہے ہیں ایک بہت خطرناک گیم میں تو اس ٹائم اگر نجمہ آپ خاموش ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بیٹر ہے چیزیں جو ہیں وہ اداروں میں ہیں ادارے خود ان معاملات کو دیکھ لیں گے اور بلا وجہ اس کو آپ اگر بولتی ہیں اس میں اگر آپ اپنا کانٹروبیوشن دیتی ہیں تو میرا خیال میں یہ چیزیں معاملات کو مزید خراب کرے گی اور نینو اینڈ ادرز چاہتے ہی یہی ہے کہ جو نجمہ ہے اس کو نہ یہاں پر رول کے رکھ دو اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کبھی کبھی کہ جو فاطمہ ہے نا اس کی شادی سے جو بڑی پھپوں ہیں ان کو بہت ایشو ہے وہ بہت پریشان ہے کیونکہ ان کی ایوری ٹائم کوشش رہی ان مومنٹ تک کہ اس شادی کو سپوائل کیا جائے جس کا ثبوت آپ کے اببہ کے غلط زبان ان کی غلط باتیں تھیں تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ان کے بھی دل میں خلش ہے کہ وقار اور فاطمہ کی شادی کیوں ہوئی ہے اور اب ہو گئی ہے تو کس طرح سے جو یہ بچی ہے سب کی بچیاں یقصہ ہوتی ہیں سب کے گھروں میں اللہ نے بیٹیاں بھی دی ہیں بیٹے بھی دی ہیں تو کسی کے بچی کے نصیب کو اس طرح سے ہٹ نہیں کرنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے اس ٹریک پہ بھی کام ہو رہا ہے تو میرے خیال میں ان معاملات کو سمجھئے اور بہت سمارٹلی ان چیزوں کو ٹیکل کریں یہ نو بیہاتہ بچی ہے بلا وجہ اس کو ایک گندی کانٹروورسی میں ڈریک کر رہے ہیں یہ سارے لوگ اور اس کے پیچھے بڑی باجی بھی ہو سکتی ہیں ان کے ساتھ ان کے پیارے بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہ وہ نہیں ملا جس کی انہیں خواہش تھی بہت ساری چیزیں یہاں کلوز ہوئی تھی ایک ٹائم پر ہیرو نے بھی کچھ باتیں کی تھی کچھ جی ایف بی ایف کے حوالے سے تو بہت سارے معاملات ہیں جو چل رہے ہیں اور کسی کے دل پر ہو سکتا ہے یہ خوشی آگ بن کے گری ہو اور وہ اس خوشی میں رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتا ہو اور اس نے اپنا جو پرانا ایک کہتے ہیں یہاں پر آلائکار ہے اسے یوس کیا ہے تو یہ تمام تر باتیں میں اس ٹائم سوچ رہی ہوں تو لیٹ اٹ بی جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن کیونکہ جو ادارے ہیں ان کی جانب سے کال چلی گئی ہے نینو اور رخ کو تو دیکھ لیں گے وہ اس معاملے کو بھی اگر وہ مزید کسی بچی کو حیراز کرتے ہیں اور اس کو انیسیسرلی ان چیزوں میں ڈریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے کونسیکوینسز انہیں خود بھگتنا ہوں گے تو میرے خیال میں اگر نجمہ خاموش ہے تو اس ٹائم یہ اس کے لیے بہتر ہے بچی کے لیے اور نجمہ پھر کہوں گی کہ اتنا تو آپ لوگ ستارہ کو ڈسٹرپ کر چکے تو تھوڑا اس کو چل کرنے دیں اپنی فیملی کے ساتھ زندگی بخیر انشاءاللہ ملتے تو رہیں گے آپ لوگ بہن بھائی ہیں no doubt in it باقی کی باتیں پھر انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ